بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تم نابطور میں کمی کرتے ہو جب تم نابطور میں کمی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے میں اس چیز کی پنہ مانتا ہوں جب کسی قوم میں فہاشی ظاہر ہوئی اور انہوں نے آلانیا اس کا ارتقاط کیا تو ان میں تاؤن یا ایسی بیماری پھیر گئی جو ان سے پہلے لوگوں میں کبھی نہ تھی اسی کے ساتھ آج جب میں آپ کو رزق کا وزیفہ بتانے جا رہی ہوں تو آپ حبیہ گھوڑ سے سنیں ایک ایسا نیا وزیفہ ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے رزق میں بے انتخاب اضافہ ہوگا اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کریں گے جمعہ کے دن کا یہ وزیفہ جمعہ کے دن اس عمل کو ضرور کیا کریں اور بے شمار فائد ہیں اس عمل کی عادت کو اپنا معمول بنا لیں اور آپ کے جتنی بھی پریشانی کے مسئلے ہیں آپ کو میشہ فائدے میں آپ کو توڑ دیں گے جمعہ کے دن کسی بھی وقت آپ نے سو مرتبہ اللہ اللہ پڑھنا ہے اعتفاق دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو ورد میں ایسا نشان کو آتا ہے اللہ کے ذکر میں ایسے ومودی ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کا گرہ پتنے اندر ایک جذبہ لے آئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پڑھتے رہے اگر آپ ہر جنہیں سو بار پڑھیں تو انشاءاللہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی مفلسی ختم ہو جائے گی اللہ پاک دستی غیب سے آپ کو رزق اتا فرمائیں گے آپ کے لئے رزق کے دروازے کھول دے جائیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اتا فرمائیں گے اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں سب بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے نا فرمان اولاد فرما بردار ہوگی نا فرمان بیوی فرما بردار ہوگی اللہ پاک آپ کے پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے رحمتیں محبتیں نعمتیں آپ کے در پر آ کر کھڑی ہوں گی آپ اپنے زندگی میں اگر یہ عمل کر لوگے تو پوری زندگی پوری مسئلیں آپ کے سبر جائیں گے اجازت دیں اپنا خیال دکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گے چھوٹے چھوٹے بزائف ہیں جو آپ کو کرنے میں بھی کوئی مشکلیں ہوگی اجازت دیں اللہ حافظ